ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے یوپی پولیس کانسٹیبل اور یوپی ریڈیو آپریٹر کے لیے ہندی کا امپورٹنٹ ٹیسٹ لے کر کیا جاؤں جو کی آپ کے آنے والے اگزام کے لیے بے ادھ امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو انتلک جوڑ دیکھئے گا کیونکہ لاشٹ میں میں آپ سے ایک کوسنس ہی پوچھوں گا اور اس کو آنسر آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہوگا ساتھی ساتھ اس ویڈیو کی پی ڈی ایپ ڈسکرپسن میں ٹیلی گرام چلنے کا لنک دیئے ہوئے وہاں سے آپ پر آپس کر سکتے ہیں نیچٹ کوسنس ہے آپ کا کہ نملکت برگوں میں سے کونسا موردھن دھونی کا ہے جلدی سے بتائیے تو صحیح آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا ٹا ٹا ڈا 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 یہ پورا ٹا ڈا 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 � پورا تاورگ آپ کا دنت دونی کا ادھارن ہے تاتھا دادھا نا پورا تاورگ تیسرا آپسنس بلکل کریکٹ ہو جائے گا ورتنی کی درشتی سے سودھ سبد کا چین کرنا ہے کہ نمیلے کے تمہیں سے کونسا سودھ سبد ہے ٹپنی ٹپنی جو ہے وہ ایک سودھ سبد ہے چوتھا آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا سودھ ورتنی کا چین کرنا ہے کوسن نمبر 42 میں وہی آپ کو بتانا ہے جلدی سے بتائیں تو کمودنی تیسرا آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا گمن سبد کو بپری کار تک بنانے کے لیے آپ کس اپسرگ کا پریوک کریں گے کوسن نمبر 43 جلدی سے بتائیے گمن سبد کا آپ کو بلوم سبد بتانے تو آپ کس اپسرگ کا پریوک کریں گے گمن کا بلوم سبد کیا ہوگا آگمن ہے نا تو دیکھو یہاں پر آپ سرگ کا پریوک کرو گے آپ دوسرا آپسنس کریکٹ چرمکار پرواکار میں کون سا پرتے نہت ہے جلدی سے بتائیے تو چرمکار پرواکار میں کون سا پرتے نہت ہے تو یہاں پر جو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا کار اور کر چرمکار میں کار پرتے پرواکار میں کر پرتے ہیں پہلا آپسنس کریکٹ ترنگ سبد کا پرائے باچی سبد کونسا ہے یہ آپ سے پوچھا گیا ہے کوشتر نمبر 45 ترنگ کا پرائے باچی سبد ترنگ کا پرائے باچی سبد آپ کا کیا ہو جائے گا تو یہاں پر جو آپ کا سیانس روگا وہ ہوگا آپ کا ارمی چوتھا اپسنس یہاں پر آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے چوتھا اپسنس کریکٹ جنگل سبد کا پرائے باچی سبد کیا ہوگا یہ آپ سے پوچھا گیا ہے کوشتر نمبر 46 جنگل کا پرائے باشی سبد کانتار جنگل کا پرائے باشی سبد ہوگا تیسرا آپسنس کریکٹ اپکار سبد کا بلوم سبد کیا ہوگا یہ آپ سے پوچھا گا جائے اپکار سبد کا بلوم سبد اپکار تیسرا آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا اترا دیکاری میں پرابت سمپتی کیلئے ایک سبد کیا ہوگا تو صحیح آنسر ہو جائے گا رکھت کیا بولیں گے اس سے رکھت پہلا آپسنس کریکٹ گرا ہوئے کے لئے ایک سبد کیا ہوگا پتت پہلا آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ تدباہ سبد کا چین کیجئے کہ نملے کے تمہیں سے کونسا تدباہ سبد ہے کوس نمبر 50 جلدی سے بتائیے نیڈر نیڈر ایک تدباہ سبد ہے اس کا جو تدباہ سبد ہوگا وہ ہوگا نیڈر آپ کے پاس نیوز بھی آگئی ہے جنوری فروری میں آپ کی ویکنسی آنے کی پوری پوری سمباب نہ ہے آپ کے پاس کیول اور کیول یہی سمیں بچا ہوگا ہے تیاری کرنے کا آگے آپ کی اچھا ہے جیسا بھی آپ کو ٹھیک لگے میں ڈیلی ویسز پہ آپ کو پروائیڈ کروا رہا ہوں ٹیسٹ تو صحیح آنسر آپ ہے کیا ہو جائے گا سر کلیسٹ کلیسٹ سبد جو ہے وہ ایک تدسم سبد ہے پہلا آپسنز کرنے کے تمہیں سے کونسا وقت سدھ ہے جو وقت سدھ ہے اسی کا آپ کو چین کرنا ہے رام نے بھرپیڈ مٹھائی کھائی تیسرا آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کرنے ہو جائے گا یہ بلکل سدھ وقت ہوگا تیسرا آپسنز بلکل کرنے کے تمہیں سے سدھ وقت کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے کوس نمبر 54 تو صحیح آنسر آپ پر کیا ہو جائے گا یہ ایک احتیاسک گٹنا ہے تیسرا آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کرنے کے پچھ پن چھپن میں آپ کو کیا بتانا ہے نملکت سبد یکموں کا صحیح ارتوالہ یکموں چنی ہے ٹھیک ہے عبے کا عبے ہے آپ کو بتانا ہے عبے اور عبے کا صحیح ارتھ یکم کیا ہوگا عبے کا مطلب دونوں عبے کا مطلب نرب ہے تیسرا آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کرنے کے پر ایک ہو جائے گا ٹھیک ہے تیسرا آپسنز بلکل کریکٹ ہو جائے گا کرن اور کرن سبد کا صحیح ارت یقم کیا ہوگا کوشن نمبر 56 کرن کا مطلب ہوگا کان کرن کا مطلب ہوگا سادھن چوتھا آپسنز بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ادو لکت لوکوتی کے صحیح ارت بتائیے ٹھیک ہے آئے تیاری بجن کو اٹن لگے کا پاس اس لوکوتی کے صحیح ارت کیا ہے آئے تیاری بجن کو اٹن لگے کپاس اس لوکوتی کے صحیح ارت کیا ہے بڑا لکش نردھارت کر کے چھوٹے کاررہ میں لگ جانا تیسرا آپسنز یہاں پر آپ کا مطلب کریکٹ ہو جائے گا پارا اترنا اس محابرے کا صحیح ارت کیا ہے پارا اترنا اس محابرے کا صحیح ارت کیا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا کرود کم ہونا دوسرا آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا پارا اترنا ہے نیک رود کم ہونا 59 اور 60 میں آپ کو کیا کرنا ہے الانکار پہچاننا ہے کہے کبھی بینی بینی ویال کی چرائی لینی تو آپ کو بتانا ہے کہ اس میں کونسا الانکار ہے بینی بینی سبت دو بار آیا جہاں ایک سبت کی آورتی ایک سے ادھگ بار آیا ارت لگ لگو موشلی بھائی آمک الانکار ہوتا ہے پہلا آپسنز کریکٹ چر جیبو جورو جورے کیوں نہ اس نے گمبیر کو گٹی کے برزبانو جا ہی ہلدر کے بیر میں آپ کو بتانا ہے کونسا الانکار ہے تو یہاں سلیس الانکار ہوگا تیسرا آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ کوسنز 68 و 68 میں آپ کو کیا کرنا ہے سائی چھند آپ کو بتانا ہے سب بھاتی سساسد ہو جہاں سمتا کے سکر نیم بس اسی سواسد دیش میں جاگے ہے جگدیس ہم تو آپ کو بتانا ہے کہ اس میں کونسا الانکار ہے تو دیکھو اگر ہم اس میں الانکار کی بات کریں کہ نملے کے دمیے سے کونسا الانکار ہوگا تو دیکھو یہاں پر سوری چھند کونسا چھند ہوگا تو یہاں پر چھپے چھند ہوگا ٹھیک ہے تیسرا آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا اب چھپے دیکھو یہ کونسا چھند ہے آپ سبی لوگ جانتے ہیں کہ چھپے جو ہے وہ بسم ماترک چھند ہے جو کی رولا اور اولالا کی ملنے سے بنتا ہے سمجھ رہے نا تو یہاں پر آپ کا چھپے چھند ہوگا تیسرا آپسنز کریکٹ اتی نکٹ گودابری پاپ سنگھرنی جل ترنگ تنگاوٹی چارو سنچرنی تو آپ کو بتانا ہے کہ اس میں آپ کا کونسا چھند ہے تو صحیح آنسر آبا کیا ہو جائے گا یہ ایک منہرن چھند ہے منہرن کا مطلب کیا ہوتا ہے قویت چھند ون ہوتے ہیں اس میں بندگینوں کتنے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چھبیس ستیس اٹھائیس انتیس تیس تیس اکتیس اکتیس ون ہے اور اکتیس ونو والا چھند کونسا ہوتا ہے مرحن جس کو ہم قویت چھند بولتے ہیں پہلا اپسنز کریکٹ ٹھیک ہے نیکسٹ کوسنز آپ کے سامنے دیکھ سمست وشتو سے توب سے مکھ میں یسودہ وشتو میں سندو میں ڈو بھی میں کونسا رس ہے یہ آپ کو پوچھا گا جائے یہاں ادبود رس ہوگا پہلا اپسنز کریکٹ بہے بھائی جو انماتا سے اتھپن ہوگا ہو واقعانسوں کے لئے ایک سبد کیا کہہ لائے گا انی ادھر پہلا اپسنز بلکل کریکٹ ہو جائے گا پہنسٹ سلسل میں آپ کو کیا کرنا ہے دیئے گئی رچناوں کے رچیتہ کے نام بتانا ہے جنم جے کا ناگیگ اس رچیتہ کے رچناکار کون ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا جے سنکر پرساد دوسرا اپسنز کریکٹ مرگا بھرتی کے رچناکار کون ہے تو صحیح آنسر آپ پہ کیا ہو جائے گا سر کتوبن دوسرا اپسنز بلکل کریکٹ پسپ کی عبیلہ سا قویتہ کے رچناکار کون ہے مانکھن لال چتروویدی تیسرا اپسنز کریکٹ سکسٹی ایٹ اور سکسٹی نائن میں آپ کو کیا کرنا ہے جس پارٹ میں گلتی ہے اسی پارٹ کا چین کرنا ہے بگیان کے دوارہ پردت ست سار بہومک ہوتے ہیں تو آپ کو بتانا ہے اس کے کس پارٹ میں گلتی ہے تو اس کے پہلے ہی پارٹ میں گلتی ہے بگیان کے پردت ست سار بہومک ہوتے ہیں دوارہ نہیں آئے گا ان دو دوس کے انوبہو نے مجھے کپتانی کی مصیبتوں کا احساس کرا دیا اس کے کس پارٹ میں گلتی ہے تو اس کے کس پارٹ میں گلتی ہے انہوں دو دوس کے انوبہو نے مجھے کپتانی کی مصیبتوں کا احساس کرا دیا اس کے تیسرے پارٹ میں سوری ماف کیجئے گا اس کے تیسرے پارٹ میں جو ہے وہ گلتی ہے ہے نا تیسرا آپسنز کریکٹ ہو جائے گا یہاں پر احساس سبد کو غلط مان رہا ہے اس میں آ لگا رہا ہے ہے نا کہیں کہیں احساس اس کو بھی صحیح مان لیتے فیلال آپ تیسرا ہی اپسنز غلط مان کر کے چلیں ٹھیک ہے جاپان نے سنسس سوا سدوں کے ایک سسٹ منڈل نے پک منتری سے بھیٹ کی تو اس کے کس پارٹ میں گلتی ہے تو اس کا کمنٹ باکس میں آپ لوگ آنسر دیجئے گا تو دوستو یہ تھے آپ کے ایمپورٹینٹ کونسنز جو کی آپ کے آنے والے ایکزام یو پی پلیس کونسٹیول اور یو پی ریڈیو آپریٹر کے لیے بہت ایمپورٹینٹ ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک اور سیجر کر دیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس کلاس میں جے ہند جے بھارت